انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار آج کی بات میں آپ کا ساغت ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امریکہ کے افغانستان سے جاتے ہی تالیبان نے وہاں کا کیا حال کر دیا آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کیسے تالیبان کی وقالت میں مشغول ہے آج ہم نے کابل کے تصویریں دیکھی ہیلیکوپٹر سے لٹکتے ایک شخص کی تصویر جس کو فانسی دے دی گئی جس کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے لیکن پاکستان کو یہ نظر نہیں آیا پاکستان میں میڈیا نے کہا کہ تالیبانی اپنے کمانڈوں کو ہیلیکوپٹر سے اتارنی کی پریکٹس کر رہے ہیں آج ہم نے تصویریں دیکھی پھوک سے بلکتے بچوں کی روٹی کے لیے پھیڑ میں لگے لوگوں کی بریڈ کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے گھنٹوں جوچتے لوگوں کی لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ اب افغانستان میں سب کچھ ملتا ہے تالیبان نے سب کی کر دیا ہے ہم نے تصویریں دیکھی کابل میں نیوز چینل کے دفتر میں رائفل تانے کھڑے تالیبانیوں کی بددوکوں کے سائے میں اینکرنگ کرتے اینکر کی لیکن پاکستان کا دعویٰ ہے کہ تالیبان بدل گیا ہے تالیبان نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ محلاؤں کو آزادی دے گا ان کے حق دے گا لڑکیوں کو سمان دے گا عزت دے گا لیکن محلائیں کھروں میں بند ہیں تالیبان کمانڈر کا انٹریو لینے والی اینکر اتنا ڈر گئی کہ اپنا ملک چھوڑ کر پھاک گئی لیکن کھرکیٹر شاہید افریدی کہہ رہے ہیں کہ تالیبان بدل گیا ہے تالیبان عورتوں کے حق اور حقوق کا سمان کر رہا ہے تالیبان نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے سب کو عام معافی دے دی ہے لیکن اب تالیبان کو جن لوگوں پر امریکہ کی مدد کرنے کا شک ہے ان کے گھر کے بعد نوٹس لگا دیے گئے ہیں کہ تالیبان کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ ورنہ پورے پریوار کو ختم کر دیا جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ تالیبان بدل گیا ہے سب کو معافی دے دی گئی ہے عمران کہتے ہیں کہ تالیبان کا ویلکم پوری دنیا کو کرنا چاہیے سبھی ملکوں کو تالیبان کی مدد کرنی چاہیے آج میں آپ کو وہ ساری ثبوت دکھاؤں گا جو تالیبان کے چھوٹ اور پاکستان کے ڈبل سٹینڈر کا خلاصہ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ تصویر جس نے پوری دنیا کہلا دیا یہ وہ تصویر ہے جس نے تالیبان کا اصلی چہرہ پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرتے ہیں یہ تصویر کندھار کی ہے افغانستان نے تالیبان کے پار سینٹر کی ہے اور آج کی ہے آج تالیبان کے لڑکوں نے امریکہ کے بلیک ہاک ہیلیکاپٹر کو شہر کے اوپر اڑایا اور پھر اس کے بعد اسی ہیلیکاپٹر سے ایک افغان ناغری کو فانسی پر لکھا دیا اس افغانی کو ہیلیکاپٹر سے لڑکا کر بوت کے خاٹ اتار دیا اس کے بعد اس کی لاش کو ہیلیکاپٹر سے لڑکا کر کافی دیر تک شہر کے اوپر چکر لگائے گا اس حیوانیت کا مقصد لوگوں کے بیچ دہشت پھیلانا تھا جس شخص کو فانسی پر لڑکا آیا گیا اس پر تالیبان نے امریکہ کی مدد کا اعظام لگایا تھا یہ شخص ایک ٹرانسلیٹر تھا امریکی فورسز کے لیے ٹرانسلیٹر کا کام کرتا تھا بس اسی لیے اسی افراد میں اسی جرم میں تالیبان نے اسے فانسی پر لڑکایا اور اس کی لاش کو پورے شہر پر دھمایا تالیبانی فائٹر یہ میسے دینا چاہتے ہیں کہ اب افغانستان میں امریکہ کی مدد کرنیمانوں کا یہی ہاتھ ہوگا اور یہ تو اس کا ایک ٹریلر ہے امریکہ کو افغانستان سے گئے ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ تالیبان نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کرتے جس بات کا ڈر تھا وہ ہونے لگا چنتہ کی بات یہ ہے کہ تالیبان کے پاس ان سارے لوگ کی لسٹ ہے جنہوں نے افغانستان کی جنگ میں تالیبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تھا ایسے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ تو اکیلے کابل میں ہیں دوسرے شہروں میں کتنے مددگار ہوں گے کوئی نہیں جانتا لیکن تالیبان کے پاس ان کی ڈیٹیل آ گئی ہے کیونکہ افغانستان کے لوگوں کے بائیو میٹرکس کا ڈیٹا تالیبان کے ہاتھ لگیا ہے اسی لئے اب افغانستان میں رہنے والے امریکہ کی مدد کرنے والے ہر ناغرے کی جان کو خطرہ ہے سوچئے کوئی ٹرانسلیٹر تھا کوئی امریکن نیمیسی میں کام کرتا تھا کوئی امریکی فورسز کے لئے لوکل انٹیلیجنس کا سورس تھا یہ لوگ بے خصور ہیں بے گناہ ہیں لیکن تالیبان ان لوگوں کو چن چن کر موت کے کھاٹ اتارنے کی تیاری میں ہیں اور اس کی شروعات اس نے آج کندھار سے کر دی تالیبان افغانستان میں ہیوائنیت کی حد پار کر رہا ہے گھر گر جا کر تلاشی ہو رہی ہے جن لوگوں پر امریکہ کا ہمدرد ہونے کا شک ہے ان کو اونس کا سپاٹ گولی مات جائے رہے ہیں دیکھتے گولی ماردو یادش ہے بہن سے لوگ کی جیپ کارٹ دی گئی ہے تالیبانی اس کام کو کئی دن سے انجام دے رہے تھے کیونکہ پہلے رورل ایریاز میں لوگ کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے گاؤں دیہات میں کرتے تھے دور دراز کے علاقوں میں کرتے تھے اس لئے تصفیرین سکام نے نہیں آ پاتی لیکن اب ہمد بڑھ گئی ہے اب تو تالیبان شہروں کے اندر گھر گھر جا کر لوگوں کو مار رہا ہے قتل عام کر رہا ہے تالیبان پہلے ایسے لوگ کی مارکنگ کرتا ہے ان کے گھر جا کر نوٹس چپ آئے جاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تالیبان کے عدالت میں پیش ہو تمہارا فیصلہ وہاں ہوگا چپ چاپ کمانڈرز کے سامنے آ جانا پرناہ گھر میں ہی موت کے دھاٹ اتار دیے جاؤ گے بہت سے لوگ اس خوف سے تالیبانی کمانڈرز کے سامنے نہیں جاتے کیونکہ انہوں نے لگتا ہے کہ سزا کے طور پر یا تو جیپ کٹ لی جائے گی یا پھر عمروز جیل میں بھیج دیا جائے گا لیکن تالیبانی فائٹرز اب ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور انداد اند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ فائرنگ کے جن میں بچے آ رہے ہیں کسی عورت کو گولی لگ رہی ہے جو سامنے ہوتا ہے وہ سب مارے جاتے ہیں ایک وارٹ آن کنٹری جنگ کا مارا دیش کیسا ہوتا ہے یودھ کی ویبیشی کا چھیلنے والے دیش کی حالت کیا ہوتی ہے یہ افغانستان میں اب دکھائی دینے لگا ہے اس کی تصفیریں سامنے آنے لگی ہیں حالت یہ ہے کہ ایک ایک وٹی کے لیے مارکات مچی ہے ایک نوالے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہیں جس کے ہاتھ روٹی کا ٹکڑا رکھ جائے اس سے بڑا خوش نصیب جو نہیں ہوتا لیکن بانٹنے والے ہاتھ ایک دو ہیں اور جھولی پھیلانے والے ہزاروں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب افغانستان میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہیں گیوں کا سٹوک ختم ہو چکا ہے اس لیے جو کچھ اناج بچا ہے وہ بے تاشا مہنگے دھام پر بکھ رہا ہے کئی جگہ بلیک مارکیٹنگ اور لوٹ شروع ہو چکی ہے ورلڈ فوڈ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں ایک تہائی لوگ پھوک مری کا شکار ہے ہر تین میں سے ایک شخص پھوک آئے افغانستان میں گولیاں تو ہیں باروت تو ہیں لیکن روٹی کم ہے طالبان کے آنے کے بعد حالات بس سے بتر ہو گئی اول تو کہیں دکانیں کھلتی نہیں لیکن جہاں کھل بھی رہی ہیں وہاں کھانے پینے کے دام آسمان چھو رہے ہیں ایک پلیٹ چاول کھانے کے لیے ساڑھے سات ہزار روپے دینے ہوگے اور ایک بوٹل پانی کے لیے تین ہزار روپے خرش کرنے پڑے گی اب اتنا پیسہ عام افغانی افور نہیں کر سکتے اس لیے بچے ہوں پھوڑے ہوں مہلاؤں ہوں وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور لوگ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ویسے تو افغانستان کے حالت پہلی بھی زیادہ اچھی نہیں تھی یہ ملک فورین ایٹ پر ویریشی فنڈنگ پر سانسے لے رہا تھا لیکن اب ویریشی مدد بند ہو چکی ہے پچھلے پندرہ دن سے تو افغانستان کی ایکانومی پوری طرح زمی دوز ہو چکی ہے لوگ ملک چھوڑ کر پھاگ رہے ہیں جن کے پاس بینکوں میں پیسہ تھا وہ اسے نکال نہیں پائے کیونکہ دو ہفتے سے بینک بند ہیں بینک کیسے چلیں گے بینک کون چلائے گا ای ٹی ایم کی مشین میں کیش کون ڈالے گا اس کی بارے میں کسی کو نہ تو جانکاری ہے اور نہ کوئی اپڈیٹ دینے والا ہے کیونکہ پورا کا پورا سسٹم برباد ہو چکا ہے ہزاروں لوگ روزانہ بینکوں کے چکر کٹ کر واپس رکھ جاتے ہیں بینکوں کے سامنے لمبی لمبی لائنوں میں لگ رہے ہیں کسی وقت ایک وقت کی روٹی کا اجزاب ہو جائے مگر قسمت ایسی ہے کہ بینک کھلتے نہیں ای ٹی ایم ورکنگ کنڈیشن میں ہے نہیں لوگ کا کہنا ہے کہ سرکار کسی کی بھی ہو لوگوں کو زندہ رہنے کے لئے روٹی تو چاہیے اگر روٹی نہیں ملے گی تو کیا کوئی اس ملک میں رہنا چاہے گا اور اگر رہ جائے تو زندہ کیسے بچے گا لوگوں کے پاس کام نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے اسی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ٹالیبان کو ہمارے لئے نوکری کا راستہ کھولنا چاہیے ایجوکیشن دینی چاہیے کیونکہ اس وقت تو نہ ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے لئے کوئی نوکری بچی ہے جہاں تک ودیشی قبضے کی بات ہے تو کوئی اپنے ملک پر ودیشی حکومت نہیں دیکھنا چاہتا لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے لئے جوبز کافی ضروری ہیں اگر ہمارے لئے نوکری نہیں ہوگی ہمیں نوکری نہیں ملے گی تو پھر پڑھے لکھے نوجوان دیش چھوڑ کر چلے جائیں گے باہر جا کر رہنے لگیں گے لوگ اس لئے دہشت میں ہیں اس لئے خوف میں ہیں کیونکہ تالیبان پر یقین نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں تالیبان اپنے کسی بات پر قائم نہیں رہتا اور یہ روز دکھائی دیتا ہے تالیبان نے میڈیا کی آزادی کی بات کئی تھی عورتوں کو کام کرنے کے آزادی دینے کی بات کئی تھی لیکن یہ دعویٰ چھوٹا نکلا تالیبان کے فائٹر سٹوڈیو کے اندر پہنچ گئے اینکر کو گن پوائنٹ پر لیا اور اس کے سامنے تالیبان سے جاری کینگے سکرپٹ رکھ دی پھر کہا جو لکھا ہے جیسے لکھا ہے ویسا ہی پڑھنا ہوگا صرف پر موت کھڑی ہو تو اینکر کیا کرتا اس کے سامنے جو لکھا تھا اس نے وہی پڑھ دیا محلہ پترکاروں کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے تالیبان کی ڈر سے ملکی چھوٹ دیا ستر اگست کو میں نے آپ کو افغانستان کے نیوز چینل کی انکر بہستہ آرکان کو دکھایا تھا اس میں بہستہ تالیبان کے لوکل کمانڈر مارونابی عبداللہ حماد کا ڈریویو لیتی دکھائی دی اور اسی انٹریویو کے ذریعے یہ محسے دینے کی کوشش کی گئی تھی جیسے تالیبان نے سبھی محلہوں کو سبھی عورتوں کو ان کے مطابق کام کرنے کی آزادی دے دی لیکن اب خبر یہ آئی ہے یہ محلہ آئی کر اپنی جان بچانے کے لیے تالیبان سے پچھنے کے لیے ملک چھوڑ کر چلی گئی بہستہ نے بتایا کہ کابل میں ان کی جان کو خطرہ تھا یہاں کوئی سیف نہیں ہے اسی لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلی گئی سوچی اس قدر تو عورتوں میں تالیبان کی دہشت ہے لیکن پاکستان کے حکمرانوں کو وہاں کے کرکیٹرز کو لگتا ہے کہ تالیبان بدل چکا ہے وہ تو دودھ کا تھولا ہوا ہے پاکستان کے کرکیٹرز شاہد افریدی نے کہا کہ تالیبان نے پوزیٹیو چینج ہوا ہے اور یہ کسی کو دکھائی نہیں دیا اب تو تالیبان محلاؤں کی عزت کرتا ہے انہیں کام کرنے کا سیاست میں شامل ہونے کا موقع دے رہا ہے دودھ اور تالیبان آئے گئے اور پڑے پوزیٹیو چینج مومبائل کے ساتھ آئے گئے یہ چیز ہمیں پہلے نظر بھی ہے اور مرشل ہے یہ چیزیں پڑے زبردست پوزیٹیو کی طرف چیزیں سے اثر آرہی ہیں لیڈیز کو کام کرنے کی جانتا ہے پوزیٹیو کی طرف پوزیٹیو کی طرف ان کو مطلب اجازت پر آئے ہیں اور دن آپ کریٹک کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ سیریز ہو جاتی ہے تالیبان کا گانا گانے والے شاید افریدی کی سوشل میڈے میں بہت وجیت ہو رہی ہے اور خاص طور سے افغانستان کی ہندوستان کی عورتوں نے پاکستان کی عورتوں نے ان کی خوب بزمت کیے لیکن وہ کیا کریں جس ملک کا وزیر اعظم تالیبان کو سپورٹ کر رہا ہو تالیبان کو افغانستان کے لوگ کا رہنوہ بتا رہا ہو اس ملک کے لوگ اگر تالیبان کی حمایت کریں تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے عمران خان نے دنیا کے تمام ملکوں سے تالیبان کی مدد کرنے کے اپیل کی ہے عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں جو تالیبان آیا ہے وہ بدلہ ہوا ہے نیا تالیبان ہے اس لیے دنیا کو تالیبان کا ویلکم کرنا چاہیے افغانستان میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گرمنٹ کی مدد کریں جو تالیبان ہیں انہوں نے کیا چیزیں کہی انہوں نے کہا کہ ہم سب کو شامل کریں گے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ تو چاہ رہے تھے دعا کے اندر جو ٹاکس تھیں اس میں کیا چاہ رہے تھے تالیبان سے کہ انکلوسف گرمنٹ ہوں رمان گئے ہیومن رائٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہیومن رائٹس ایمنسٹی انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے یہی وہ یہی دنیا چاہتی تھی تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا مطلب کہ نہیں جی وہ آگے پتہ نہیں اپنی زبان پر کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بھی جب نہیں ہوں گے تب دیکھیں ابھی کیوں شروع ہو گئے ہیں ابھی تو آپ کریں مہم کی مدد لگتا ہے طالبان کو لے کر پاکستان نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے پاکستان میں حکمرانوں کو لگتا ہے کہ طالبان ان کے سینے پر لگا کوئی تمگا ہے جس سے وہ ہندوستان کو ڈھرا دیں گے وہ بینہ سوچے سمجھے طالبان کی ہر حرکت کو سپورٹ کرنے بھی لگے ہیں حیرانی اس بات کیا ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم طالبان کی فطرت کو جانتے ہیں اگر دنیا نے طالبان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ پرانے راستے پر چلا جائے گا پاکستانی حکمران کہتے ہیں اگر امریکہ نے طالبان کو سپورٹ نہیں کیا تو وہ پھر سے نائن الیون کے راستے پر چلا جائے گا اگر ہندوستان نے اسے ریکنگنائز نہیں کیا تو طالبان کشمین میں گڑھ بڑھ کر پائے گا اب کیا یہ تھمکی نہیں ہے یہ سراسر بلیک مل نہیں تو اور کیا ہے اور دنیا کے ایسی باتوں میں آنا نہیں چاہیے سچا یہ ہے کہ آج افغانستان میں طالبان ہیں اور طالبان کے فطرت بندوق سے زور زبردستی سے حقوق میں چلانے کی ہے افغانستان میں آج القاعدہ آ گیا ہے اس کے لیڈروں میں کھلیاں خونتے دکھائی دے رہے ہیں وہاں آئی ایس خوراسان ہے جس نے بھی حال ہی میں کابل ائرپورٹ پر فیدائن حملہ کر بایا تھا وہاں حقانی نیٹورک ہے جیش محمد ہے جہاں دہشتگردی کی ایسی ایسی تنظیمیں موجود ہوں وہاں شانتی کی بات کرنا بیمانی ہے لیکن اس میں زیادہ بڑی غلطی امریکہ کی ہے جس نے بنا پروپر پلاننگ کے بنا ٹائمنگ کے اپنی فوج کو جلدبازی میں افغانستان سے ہٹا لیا اور پوری دنیا میں اپنی فجیحت کروائی اصل میں اب افغانستان پر طالبان کا پورا قبضہ ہے امریکی فوج پوری طرح سے افغانستان سے نکل گئی ہے امریکی فورسز کے لیے افغانستان چھوڑنے کے ڈیڈ لائن تو آج رات بارہ بجے تک کی تھی لیکن چوبیس گھنٹے پہلے ہی آدھی رات کے وقت امریکہ نے افغانستان سے اپنا بوریا بستر سے میٹ لیا انڈین ٹائم کے مطابق کل رات ٹھیک بارہ بج کر انسٹھ منٹ پر کابول ائرپورٹ سے آخری سی سیویٹین گلوپ ماسٹر نے امریکی سینکوں کو لے کر ٹیک آف کیا افغانستان سے سب سے آخر میں امریکی فوج کے میجر جنرل کرس ٹونہیو نے فلائٹ بورڈ کی اور اسی اولان کے ساتھ امریکہ کا افغانستان میں بیس سال کا ملٹری انگیجمنٹ دو دشک تک چلی جنگ ختم ہو گئی امریکہ کو افغانستان سے ایک نائق نہیں جانا تھا لیکن اس طرح سے جائیں گے اتنی بے غیرت ہو کر جائیں گے یہ کسی نے نہیں سوچا تھا افغانستان سے امریکی فورسز کی واپسی کے سوال پر چاہے براک اوباما ہوں رونالڈ ٹرمپ ہوں یا پھر جو بائیڈن تینوں امریکی راشپتی سیم پیش پر تھے سب مانتے تھے اب بہت ہو گیا افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی اسامہ کو مال گرایا بدلہ لے لیا افغان فورسز کو ٹرین کر دیا انہیں ہتیار دے دیئے اب وہاں رکنے کا مطلب نہیں ہے اوپر سے امریکہ بھی بھی سینٹیمنٹ تھا کہ سینکو کو واپس بلایا جائے اس لئے پہلے اوباما پھر ڈونالڈ ٹرمپ اور آخر میں جو بائیڈن نے افغانستان سے فورسز کی بڑرول کے پلان منائے لیکن ان پلانز کا کیا ہوا یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ امریکی فوج نے بینہ کسی پلان کے جس طرح جلد بازی میں افغانستان چھوڑا جتنی ہر بڑی دکھائی اس کی امید کسی کو نہیں تھی تالیبان کو بھی نہیں تھی افغانستان کی فوج کو تو کتہ ہی نہیں تھی اور خود امریکی فوج بھی اس پر اب ناراضگی چاہتا رہی ہے کہ یہ کیا کیا حالت یہ کہ اب تالیبانی جشن منا رہے ہیں اور امریکی فوج کے ہیلیکاپٹرز پر امریکہ کا ساتھ دینے والے افغانیوں کو فانسی پر لٹکا کر کھوا رہے ہیں جیسے ہی امریکی سینکوں کو لے کر آخری گلوپ ماسٹر نے اوڑا بھری ویسے ہی تالیبان کے لڑاکے تالیبان کے فائٹرز کابل کی سوکوں پر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تابر تو فائرنگ سنکھو کافی دیر تک اس سے زیادہ کابل میں کندھار میں حیرات میں ہیلمانڈ میں مزار شریف میں جشن منایا گیا فائرنگ ہوئی تالیبان نے امریکی فورسک سے جانے کے بعد اپنی جیت اس طرح سے منایا یہ تصفیرِ ثبوت ہے تالیبان کی بے لگامی کے تالیبان کی تنک مجازی کے جو تالیبان کہتا ہے کہ وہ شانتی سے آگے پڑھنا چاہتا ہے وہ کتنا انپرڈکٹیبل ہے یہ ویڈیو اس کی تصدیق کرتے ہیں کل پوری رات افغانستان کے سڑکوں پر ایسا ہی ماحول تھا افغانستان میں لاکھ لوگ گھروں میں خوف زدہ تھے جس طرح ان کے گھروں کے باہر بولیاں چل رہی تھی ان کی دلوں پر کیا بیتری ہوگی یہ آپ سوچ سکتے ہیں بچے کتنی دہشت میں ہوں گے محلاؤں نے کل کی رات کیسے بتائی ہوگی کیونکہ تالیبان کے الگر گروپس گولیوں سے بھری میکزین ایک کے بعد ایک خالی کر رہے تھے ہواے فائر کرتے ہیں بیسے پندر آگست کو جب تالیبان نے قابل میں قبضہ کیا تھا تب اس کے لئے یہ کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا کیونکہ تالیبان نے خود نہیں سوچا ہوگا اسے بنا لڑے افغانستان کے سبتہ میں جائے گی حالانکہ تب اس کا سیلیبریشن ادھورا تھا کیونکہ ائرپورٹ پر ہزاروں امریکی جوان موجود تھے انہیں لگتا تھا کہ امریکہ شاید اکتیس اگس تک نہیں جائے گا امریکہ فوج کبھی بھی آ سکتی تھی کابول اپورٹ ان کے قبضے میں تھا لیکن کل جب امریکہ کی آخر فرائٹ اڑی امریکہ نے ائرپورٹ کا ایریا اکھاری کر دیا تب تالیبان کے لیڈرز کو یقین ہوا اور اس میں نان بھی ہوا انہوں نے راحت کے سانس لی اور اس کے فوراں بعد یہ سیلیبریشن دکھائی دینے لگا ہانا کی زخص تالیبان کے لڑاکے سڑکوں پر کلاشنکو رائیفلز لے کر فائر کر رہے تھے اسی وقت تالیبان کی ایک ایلیٹ یونٹ البدری تریون تری کے کچھ کمانڈوز میڈین امریکہ ویپنز لے کر ائرپورٹ میں داخل ہوئے افغانستان کے سامنے کے مطابق کل رات بارہ بچ کر انسٹھ منٹ پر امریکہ کا آخری پلین کابول ائرپورٹ سے اڑا لیکن تالیبان کے مند میں شک تھا چھوہ تھا کیا واقعے میں ایسا ہوا ہے کیا واقعے میں امریکہ کے سارے سانک کابول سے چلے گئے ہیں ائرپورٹ کھالی کر گئے ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے تالیبان کی سپیشل فورس کی ایک درچن جوان آدھی رات کے فوراً بعد ائرپورٹ میں اس ایریا میں پہنچے جہاں ابھی تک امریکہ کا قبضہ تھا ائرپورٹ میں داخل ہونے کے بعد نعرے لگائے اور پھر پوزیشن سبھال لیں جب انہوں نے سارے پوائنٹس اچھی طرح دیکھ لی ائرپورٹ کے ہنگر ایریا میں داخل ہوئے امریکہ کے چینیوک ہیلیکاپٹرز کے پاس پہنچ گئے اور پھر ایک ایک کر کے ہیلیکاپٹرز کو دیکھنے لگے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ سارے ائرپورٹ فلائنگ کنڈیشن میں ہیں یا نہیں حالانکہ ان سب کے بیچ ان کمانڈوز نے طالبان کے لیڈرز کو میسیج دیا کلیر کر دیا کہ اب کابول کے حامد کرزے انٹرنشل ائرپورٹ پر کوئی نہیں ہے اب تو ہم ہی ہمیں ہمارا قبضہ ہے شاہدی 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 سوچاہ ڈرزے کے بیچ انٹرنشل ایرپورٹ پر کوئی مشاہدی لیکن یہ سارے فائٹر ایئر کرافٹ یہ سارے پلین اب طالبان کی کسی کام کے نہیں ہیں کیونکہ امریکہ نے ان سب کو ڈیپ ملٹرائز کر دیا ہے آج یہ خبر ملی کہ امریکہ نے انہیں ایسا بنا دیا کہ کوئی انہیں دوبارہ اڑنے لائک بنا بھی نہیں پائے گا اصل میں امریکہ سینہ کے پاس کابول ایئر پورٹ پر بھی تیہتر ملٹری یوٹلٹی اور کامبیٹ پلینز موجود تھے اس میں چنیوک ہیلیکاپٹر سی سی سیونٹین گلوم ماسٹر سمیت دوسرے ایئر کرافٹ شامل تھے لیکن امریکہ نے کابول چھوڑنے سے پہلے ان سب ویمانوں کو پوری طرح سے ڈیسیبل کر دیا اور یہ بات خود امریکہ کے ٹاپ کمانڈر کی طرف سے کنفرنٹ کی گئی امریکی سینٹرل کمانڈ کے طرف سے کہا گیا کہ حامیت کرزائی انٹرنیشن ایئر پورٹ پر تیہتر ایئر کرافٹ موجود تھے لیکن سینکو نے ان سب کو پوری طرح ناکام کر دیا ہے جنرل نے کہا کہ اب یہ پلینز کبھی ٹیک آف نہیں کر پائیں گے کامبیٹ رول میں مشن کو لیڈ نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ امریکہ نے کابول ایئر پورٹ پر موجود ستر سے زیادہ بختر بن گاڑیوں کو بھی نشٹ کر دیا سوچئے ایک ایک ایسی گھاڑی کی قیمت ایک لاکھ ڈالر تھی اسے پوری طرح ڈسٹرائی کر دیا اس کے علاوہ ایئر پورٹ کے رنوے پر امریکی سینکو کے لیے ستائیس ہمویز کھڑی ہوئی تھی وہ بھی طالبان کے کسی کام کی نہیں ہیں اور کل جس سی ریم مسائل ڈیفنس سسٹم کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی جو امریکہ نے ایئر پورٹ پر لگایا تھا جس کے ذریعے پانچ راکیٹس کو انٹرسپٹر کے مار گریا تھا امریکہ نے اس ڈیفنس سسٹم کو بھی پوری طرح سے ناکام کر دیا خیالہ Here's one of the A29s There's an MD530 over here It seems we're basically approaching a big polybomb parade at the moment and there's a lot of tough here. A lot of hardware آج کابل ایرپورٹ پر پاکستان کے کچھ ریپورٹرز موجود تھے ان کی ایرپورٹس دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ اس بار طالبان کے لیے یہ سارے ہتھیار کھلونوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ صرف شو پیس ہیں ان میں کوئی دم نہیں بچا اسے موجود ہوں کابل ایرپورٹ پر اور جہاں پر امریکن اور قیادی فوج یہاں سے انخلاق کر چکے ہیں اور یہاں پر اپنا جنگی سازو سامان جو ہیں اس کو بھی مکمل طور پر ناکارہ کر چکے ہیں اس وقت میں ایک ہیلیکوپٹر کے ساتھ موجود ہوں جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنگی ہیلیکوپٹر ہے مجھے اس کے موڈل کا تو نہیں پتا ہوگا کیونکہ میں ایکسپورٹ نہیں ہوں لیکن اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس کو ہاں تک جو ہے وہ ناکارہ بنائے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اس کو ناکارہ بنایا گیا ہے مکمل طور پر اس کا تھوڑے کا کامرے مینٹ کو آگیا ہے کہ دیکھیں اس کا پورا جو کوقپٹ ہے اس کو توڑ دیا گیا ہے اور یہاں پر مکمل طور پر اس کو ناکارہ بنا دیا گیا کہ کوئی چیز جو ہے یہاں پر اب کام کی نہیں ہے تمام شیشے توڑ دیا گیا ہے اور یہ جو اس کی prominent شیشے سب یہاں پر ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ ایک ہیلیکوپٹر ہے جنگی ہیلیکوپٹر اور اس کو آپ اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت انہوں نے کیا کر دی ہے تاکہ اس کو استعمال کے قابل نہ بنایا جائے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے اتی جلدی یہ لے گی نہیں جا سکتے لہٰذا انہوں نے اس کو توڑنا ہی نہیں مجھ سمجھا اس کو ترسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہوں گے لیکن کیونکہ جنگی صافتہ ہے لہٰذا اس کے اندر لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ یہاں پر اس کی کپیسٹی بھی تھی کہ اس کو آپ کہیں اس پر ترسپورٹیشن کی اور سکتی تھی اور بہتادہ بوم بانڈری کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا ایک جہاز کے پاس موجود ہوں میں اس کے صورتیال آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں یہ اس کو میرا کامرے میں نظر آپ کو دکھاتا ہے کہ اس کا جو کاکپٹ ہے اس کو مکمل طور پر لگارہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں تمام اس کا سسٹم توڑ دیا گیا ہے تاکہ یہ استعمال کی قابل نہ رہے آپ کے ایرپورٹ پر سامنے ہیں کوئی چیز جو ہے اس کی سکرین شکین سب چیزیں انہوں نے توڑی ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس ریپورٹ نے صحیح شب کستعمال کیا ان سب کو نکارہ بنا دیا گیا ہے امریکی سینوکو کے پاس ایرپورٹ پر کئی بلٹ رویف جیکٹس اور گرینٹ جیکٹس بھی موجود تھی کانفیٹ زون میں جانے کے لیے فوجی کو جو سامان چاہیے ہوتا ہے وہ سب موجود تھا لیکن اب یہ سب کچھ کبار بن چکا ہے تالیبان کی کسی کام کا نہیں ہے اس وقت ایک کمپاؤنڈ کے اندر ہوں اس کمپاؤنڈ کے اندر کافی زیادہ یو ایس اور اتحادی افراج کا جنگی ساز و سامان موجود ہے جو یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کامرمان صاحب بتا سکتے ہیں یہ میرے پاس میں دکھا سکتا ہوں کہ بلڈ پروف جیکٹس ہیں ہیلمٹس ہیں باقی بیٹریز ہیں اور کافی چیزیں یہاں پر گرینٹ بھی زندہ موجود ہیں اس لیے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم دور رہیں یہ ان کے ٹیکنیکل ایکوپنٹس ہیں جس سے ان کا جو ہے وہ ایجوسے سے رابطہ رہتا تھا یہاں پر جو تیارے ہیں جو تیارے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ یہ دوبارہ قابل استعمال نہ ہو یہ وہ جو ایریا ہے جہاں پر یو ایس اور اتحادی افراج یہاں پر اپنا ان کا ایک ٹھکانہ تھا اور یہاں پر ہیلی پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے ساخت کے ہیلی ہیں اس کمپاؤنڈ کے اندر جتے بھی یہاں پر کھڑے تھے سب کو یہاں پر توڑ دیا ہے جتنی مشینری تھی سب کو جو ہے وہ انہوں نے ناکارہ بنا دیا ہے اور ان کی شاد یہ پوشش تھی کیونکہ جلدی میں گئے ہیں اور اس کو یہاں سے ٹرانسپورٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا یہاں انہوں نے اس تمام چیزوں کو توڑ دیا ہے تاکہ اس کو کوئی استعمال نہ کر سکے اور شدید قسم کی یہاں کوئی گیس ہے یا کوئی ایسا مواد ڈالا گیا ہے جہاں پر کھڑا ہونا یہاں پر بہت مشکل ہے یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ جس وقت تک افغانستان میں تھا تو اس نے وہاں اپنا پورا ملٹری بیس تیار کیا پورے افغانستان میں ڈھونڈھونڈ کر نو ملٹری بیس ریڈی کیے ایک بڑا ائر پیس بنایا کرونوں روپے کے ہتھیار افغان آرمی کو دیئے کئی بلین ڈالر کا کھرچہ کیا لیکن اینڈ ریزلٹ یہ رہا کہ یہ سارے ہتھیار تالیبان کے قبضے میں آگئے ہیوی ایکیپنٹ ہائی اینڈ وار فیر کا سارا سامان تالیبان کے پاس ہے مگر جہاں تک ائر پورٹ پر وار مشینری کا بارن ہیلیکوپٹرز کا سوال ہے تو یہ اب تالیبان کے لیے کھلونوں کا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہوا میں نہیں اڑیں گے اس لئے تاجبان کے لڑاکے ان کے پاس کھڑے ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پائلٹ کے طرح فوٹو کھچوارے ہیں بس اس سے زیادہ ان کی اور کوئی استعمال نہیں ہے اصل میں ایسے ایکیپنٹ انہوں نے پہلی بار دیکھے ہیں کبھی اتنے بڑے ہیلیکوپٹرز کو گریب سے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا اس لئے ہر کوئی امریکی وار پلینز کے ساتھ فوٹو شوٹ کرتا نظر آیا لیکن کچھ ایسے تالیبانی بھی تھے جو بار بار ہیلیکوپٹرز سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب پورا کنٹرول پینل ہی ڈسٹروئی کر دیا گیا ہو نکارہ کر دیا گیا ہو تو ائر ٹاف اڑتا کیسے اس لئے تھا کھار کر دوبارہ سائیکل پر لوٹ گئے ائرپورٹ کے باہر کچھ تالیبانی سائیکل چلاتے ہوئے دکھائی تھی جو ائرپورٹ کچھ وقت پہلے تک امریکہ کے ایک بڑا کمانڈ سینٹر تھا جہاں سے امریکہ کے ساتھ فرانس سمیت دوسرے ملکوں کی ایمبیسیز آپریٹ ہو رہی تھی روزانہ ہزاروں لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا تھا اب وہاں سب کچھ اس ویس تھا سارا سامان ٹوٹا ہے اور اب تالیبان کے لیڈر ائرپورٹ پر ہی نماز عدا کر رہے ہیں لیکن ائرپورٹ پر آج سب سے دار حیرانی تالیبان کے لڑاکوں کی نئی یونی فارم کو دیکھ کر ہوئی ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تالیبان نے سپیشل کومبیٹ آپریشنز کے لیے ایک نئی فورس سیار کی ہے آج پوری دنیا کے لیے تالیبان نے اپنے ان لڑاکوں کو اپنی اس فورس کو ڈسپلی کیا اس کا فوٹر شوٹ کروایا چار چار کیمرو کے ساتھ کمانڈوز کا پورا ویڈیو تیار ہوا کل تک جو لڑاکے سلوار کمیز اور سر پر صافہ پہنے دکھتے تھے اپنے اپنے کبیلوں کے تالیبان کے انڈر ریپیزنٹ کرتے تھے اب وہی فائٹرز نئی لکھ میں آگئے ان کے ہاتھ میں ریگولر ایک اے فورٹی سیون اور ایک اے فورٹی سکس کے علاوہ امریکہ کی ایم سکسٹینز رائیفل آ چکی ہیں ان کے شریر پر صدری کے جگہ بولٹ ٹروف جیکٹ آگئی ہیں انہوں نے گوگلز لگا لیے ہیں اور تو اور ماؤنٹڈ ہیلمٹس بھی اب ان کے سر پر نظر آئے ویسے آج ائرپورٹ پر تالیبان کے کئی ٹاپ لیڈرز موجود تھے تالیبان کا سپورس پسن زبیلہ مجاہد وہ بھی دکھائی دیا ائرپورٹ پر ہی اس نے میڈیا سے بات کی امریکہ قبضی سے افغانستان کی آزادی کا اعلان کیا اور پھر ائرپورٹ پر کھڑے ہو کر اپنی کمانڈوز کو اسٹرکشن بھی دی آج دلچسپ بات یہ دیکھیں کہ جس وقت تالیبان کے لیڈرز ائرپورٹ میں داخل ہوئے تو انہیں ایسکارٹ کرنے کے لیے یہ تالیبانی فائٹرز پروپر کونوائے میں آئے کل تک جن ملٹری ویکلز میں امریکی سینک نظر آتے تھے یو ایس مارینز دکھائی دیتے تھے آج ان میں تالیبان کے البدری تھیون تھی اور فتح یونٹ کے کمانڈوز دکھائی دی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ تالیبان نے بھارت سے باتچیت کی پہل کی ہے تالیبان افغانستان میں بھارت کی مدد چاہتا ہے حالانکہ بھارت سرکار نے تالیبان کے ساتھ نہ تو باتچیت سے انکار کیا اور نہیں فیلحال باتچیت کو آگے بڑھانے کا کوئی پوزیٹیف سنکیت دیا اصل میں افغانستان میں فیلحال کسی سرکار کا گھٹھن تو نہیں ہوا ہے لیکن تالیبان کے طرف سے شیر محمد عباس ستانڈکزائی کو افغانستان کا ویریش منطری ڈیزینیٹ کیا گیا ہے آج شیر محمد عباس نے دوہا میں بھارت کے راجعود دیپک مطل سے ملاقات کی اور بھارت کے ساتھ اچھے رشتے بنانے کی اچھا ظاہر کی پتہ یہ چلا ہے کہ بھارت نے تالیبان سے صاف صاف کہا کہ پہلے وہ تالیبان کا روح دیکھے گا اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا بھارت نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ افغانستان کی دھرتی کا استعمال دہشتگردی فیلانے میں نہیں ہونا چاہیے افغانستان کو بھارت کے خلاف سازش گڑھا نہیں بندے دینا چاہیے اس کے علاوہ افغانستان میں ابھی بھی فسے بھارتیوں کے ریسکیو میں مدد کی بات بھی کی گئی تالیبان کے لیڈر شیر محمد عباس نے بھروسہ دلایا کہ تالیبان بھارت کے ہیتوں کی رکشہ کرنے میں مدد کرے گا اب سوال ہے کہ شیر محمد عباس کو ہی بھارت کے ساتھ رافتہ قائم کرنے کے لیے کیوں پھیجا گیا شیر محمد عباس کا انڈیا کے ساتھ رشتہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیر محمد عباس استانی قضائی افغان آرمی کے پورانے افسر ہیں اور ان کی ٹریننگ دہرادون کی انڈین ملٹری ایکاڈیمی یعنی آئی ایم اے میں ہوئی ہے شیر محمد عباس نے نائنٹین نائنٹی سکس میں افغان آرمی کو چھوڑ دیا تھا تالیبان کے ساتھ چلے گئے تھے اور پچھلے بیس سال تھے تالیبان کی فورن پولیسی کے سارے معاملے شیر محمد عباس دیکھ رہے ہیں اس کے وجہ ہے کہ شیر محمد عباس کو لوکل لینگویج کے ساتھ ساتھ اردو ہندی اور اچھے گریزی بھی آتی ہے اس لئے تالیبان انہیں فورن افیس کا پرباری بنایا تھا چونکہ بھارت میں ان کے ٹریننگ ہوئی تھی ان کے بھارت کے ساتھ بہتر رشتے ہیں وہ یہاں کئی سال تک رہے اس لئے تالیبان نے بھارت کے ساتھ باتچیت کے ذمہ داری شیر محمد عباس کو سوپی ہے حالانکہ بھارت نے فیلال یہ کلیر کر دیا کہ بھارت پہلے دیکھے گا کہ تالیبان کس طرح سے شاصن کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی رائے ساہر کرے گا پہلی بات انہوں نے پہل کی مگر ہمارا بھی اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ کئی بھارتی جو ابھی بھی وہاں پر ہیں اب تو چونکہ پورتہ ان کا وہاں کے سختہ سنستان پر نیانٹر ہو گیا ہے ان کے پاور اسٹیبلشمنٹ پر پورا کنٹرول ہو گیا ہے امریکہ کے چلے جانے کے بعد تو یہ اب ان بھارتیوں کی سرکشت واپسی سنشت کرانی ہے تو کہیں نہ کہیں بھارت کو اس مشہ کے اوپر باتچیت کرنی ہوگی دوستوں کے لگ بھگ ہندو اور سکھ جو کی افغانی ناغرک ہیں جن کو کی تالیبان نے وہاں سے لے جانے کے لیے ساف ساف منہ کر دیا تھا یعنی ان کو سرکشت یہاں پہ لانا ہے تو اس کے لیے بھی کسی نے کسی پرکار کی بارتہ کرنی ہوگی تو کچھ کنسرنز ہمارے بھی ہیں اور ایک لارجر کنسرنز کہ ہمارا جو اس جیو اسٹیٹیجک ایک استھرتہ اتپن ہوئی ہے ہمارے پڑوس میں اس کا دش پربہاو بھارت کے اوپر نہ پڑے یہ بھی ہمارا ایک کنسرن ہے تو ایک طرف تو ہم اپنی سیما پر مینویل اور ٹیکنولوجیکل دونوں پرکار کی سرولینس کو بھی سدر کریں گے اور ساتھی ساتھی ابھی دھیان لکھنے کا پیاس کریں گے کہ یہ تھا سمبھو کسی طرف سے ایسی کوئی کاروائیاں نہ ہونے پائیں جس میں کی بھارت کے اندر کسی پرکار کی استھرتہ یا آشانتی کو بڑھاوا دیا جا سکے افدانستان کے معاملے میں پردھانمت نرین مودی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتے مودی نے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں فورن منسٹر ایس جیشنکر این ایس ای ایڈ ڈوبال کے علاوہ پی ایم او اور ویدیش منترالے کے سینہ رفتر شامل ہیں یہ کمیٹی افغانستان میں جو ڈیولپنٹس ہو رہے ہیں ان پر نظر رکھے گی اور اس کے آدھار پر بھارت کا روح کیا ہو یہ تائے کرے گی مودی نے اس گروپ کو سب سے پہلے افغانستان میں بھارت کے پریورٹیز تائے کرنے کو کہا ہے اس گروپ کی پچھلے کچھ دنوں سے لگاتا اور میٹنگز ہو رہی تھی اس میں تائے کیا گیا کہ سب سے پہلے افغانستان میں پھنسے بھارتیوں کی سرکشہ سنشت کرنی ہوگی اس کے بعد یہ سنشت کرنا ہوگا کہ افغانستان کی زمین کا اپیوگ بھارت کے خلاف آتنگ کی سازش رکھنے کے لیے نہ ہو اسی لئے آج جب طالبان کے نیتا شیر محمد نے دوہا میں بھارت کے راجو سے ملاقات کی تو ہمارے ایمبیزیر نے یہی دو باتیں شیر محمد کے سامنے رکھی پوری دنیا میں کوئی طالبان پر یقین نہیں کر رہا زیادہ تدیش ویٹن واشی پوزیشن میں ہے خود افغانستان کی لوگوں کو طالبان پر پھروس آنے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ کہ ہمارے ہاں اپنے ملک میں کچھ مولانا کچھ علماء طالبانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں فالو کر رہے ہیں ہمارے دیش میں بھی کچھ لوگ لڑکیوں کی ایڈوکیشن کو لے کر لڑکیوں کو برابری کا حق دینے پر سوال اٹھانے لگے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو محلاؤں کے خلاب بھید بھاو کی بات کر رہے ہیں جن کی بات لوگ سنتے ہیں جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں جو لیڈر ہیں جماعت علماء ہند ہمارے دیش میں مسلمانوں کی بڑی انسٹیوشن ہے جمعیت کے پریزیڈنٹیں مولانا عرشد مدنی مدنی صاحب کی مسلمانوں کے بیچ بڑی عزت ہے اور ان کی بات لوگ سنتے ہیں مانتے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ مولانا مدنی نے کہا کہ لڑکے اور لڑکیوں کی پڑھائی الگ الگ ہونی چاہیے انہوں نے امیر مسلمانوں سے پیسے دان کرنے کے اپیل کی ہے جس سے مسلم لڑکیوں کے لیے الگ سکول بنایا جا سکیں اتنا ہی نہیں مولانا عرشد مدنی نے غیر مسلموں سے بھی اپیل کیا کہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی ایک ساتھ پڑھانے سے بچیں مولانا مدنی کا ماننا ہے کہ ایک ساتھ پڑھائی کرنے سے لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں اسی لئے لڑکیوں کے لیے الگ سکول ہونے چاہیے مولانا مدنی نے لڑکیوں کے ہائر ایڈیوکیشن کے وقالت تو کی لیکن ساتھ ہی کہا انہیں پردے میں رہ کر پڑھائی کرنی چاہیے اور اگر الگ سکول ہوں گے تو لڑکیوں کو پردے میں سہولیت ہوگی جمعیت کے طرف سے ایک بیان جاری کر کے کہا گیا کہ کچھ غیر مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں یہ مسلم لڑکیاں اپنا دھرم اس لئے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنی مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں پتا اس لئے اگر لڑکیوں کے لئے الگ سکول کھولے جائیں گے انہیں مذہبی تعلیم بھی جائے تو اس سے دوسرے دھرم کی شادی کی گھٹنائیں کم ہوگی اور سماج میں ٹینچن پیدا نہیں ہوگی جمعیت علماء ہن کی لیگل سیل کے مکھیا گلزار آدمی تو ایک قدم آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا لڑکے اور لڑکیاں آگ اور لکڑی جیسے ہیں انہیں کبھی بھی پاس پاس نہیں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ کئی دوسرے میلانوں نے بھی پولانا ارشد مدنی کی بات کو سپورٹ کیا مخلوق تعلیم کے مخالف اس لیے ہیں کہ مرد اور عورت لڑکے اور لڑکی کا اختلاف ایک جگہ آگ اور لکڑی کو اکرچہ کرنا ہے اسلام اس سے بچانا چاہتا ہے آج دنیاں بھر میں جو مواقعات ہو رہے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئی فلا کے ساتھ چلی گئی اور اس کے نتیجے میں جب یہ دو فرقوں کے درمیان اس قسم کی بات ہوتی ہے تو فسادات ہوتے ہیں مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے برادران وطل کا نقصان ہوتا ہے دلیتوں کا نقصان ہوتا ہے اس سے روکنے کے لیے اسلام نے مخلوق تعلیم کی مخالفت کی ہے اور مولانا آرشد مدنی دابت بلکاتوں کا جو بیان ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور ہم اس کی پرزور طائف کرتے ہیں حضرت مولانا آرشد مدنی صاحب ملکی ایک بہت اہم اور ذمہ دار شخصیت ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ کہی ہے ایڈوکیشن کے سلسلے میں اور عورتوں کے اور کوئی ایڈوکیشن کے سلسلے میں اس طریقے کی بات انہوں نے کہی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے مدارس ایسلامیہ پر آپ اگر نظر دوڑائیں گے تو دیکھیں گے کہ لڑکیوں کے ادارے لڑکیوں کے کورج جو الگ ہیں اور لڑکوں کے الگ ہیں مولانا کا بیان دینے کا مقصد کہ خلق ملک تعلیم کا جو نتیجہ ہے اس کو آپ اگر اس پر نظر دوڑا کر دیکھیں گے تو بہت سی خرابیات کے اندر پیدا ہو چکی ہیں اسی کو مدنے در رکھتے ہوئے مولانا نے یہ بیان جاری کیا ہے ہم اس بیان پر سمرتن کرتے ہیں مولانا ارشد مدنی اور ان کو سپورٹ کرنے والے مولاناوں کو ایک بار افغانستان سے بھاگ کر آئی لڑکیوں کی بات سننی چاہیے طالبان نے ان پر پابندیاں لگائی ظلم کیے پڑھائی بند کروا دی کام کرنے کا حق چھین لیا پوری دنیا کو ان بیٹیوں سے ہمدردی ہے لیکن مولانا مدنی کو ان کی آنکھوں کے آنسوں دکھائی نہیں دیتے وہ تو ہندوستان کے بیٹیوں کو بھی طالبانی بیڑیوں میں جھکڑنا چاہتے ہیں جو بھی مولانا مولوی اس طرح کے باتیں کرتے ہیں وہ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے سپنوں کو پنکھ لگانا چاہتے ہیں یا ان کے سپنوں کو ان کی حضرتوں کو کچلنا چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہیں بیٹیوں کو موقع ملتا ہے تو پوری دنیا میں نام روشن کرتی ہیں وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کرشن ہو، عیسائی ہو کھیل کے میدان سے لے کر جنگ کے میدان تک ایجوگیشن سے لے کر آئی ٹی تک ہر جگہ، ہر مذہب کی بیٹیوں نے اپنا پرچم لہر آیا ہے اگر ان بیٹیوں کو موقع نہ ملا ہوتا ان پر بندشیں لگائی گئی ہوتی تو کیا وہ اپنے پریوار کا اپنے دیش کا نام روشن کر پاتی بیٹیوں پر پہرہ بیٹھانے کے بات کرنے والوں کو افغانستان کے طرف ایک بار دیکھنا چاہیے وہاں کی اصلیت کو محسوس کرنا چاہیے وہاں کی لڑکیوں کے آنسو محسوس کرنے چاہیے ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے کیوں کوئی ماں اپنے بچے کو افغانستان میں نہیں رکھنا چاہتی کیوں کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے وطن سے دور بھیجنا چاہتا ہے افغانستان کی بیٹیاں اپنا ملک چھوڑ کر کیوں بھاگنا چاہتی ہیں جواب صاف ہے بیٹیاں پڑھنا چاہتی ہیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں اپنا وجود خود بنانا چاہتی ہیں اگر یہ بات مولانوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئیں ان کی بات پر دھیان دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے یہاں ہم ایک بریک کے رکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے پردھان منتری موڈی کو گھیرنے کے راہل گاندی کے پلان کو پنجاب کے مکہ منتری امرندر سنگھ نے کیسے فیل کر دیا آج راہل گاندی نے اپنے لئے ایک اور کانٹروورسی پیدا کر لی راہل گاندی نے جلیاں والا باگ کے بیوٹیفیکیشن کے سوال پر پردھان منتری نرین موڈی کو گھیرنے کی کوشش کی لیکن پنجاب کے چیف میسٹر کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا موڈی نے اچھا کام کیا ہے جلیاں والا باگ میں جو رینویشن کیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے اصل میں تین دن پہلے پردھان منتری نرین موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جلیاں والا باگ کے نئے اسمارک کا اکھٹن کیا تھا سرکار نے جلیاں والا باگ میں رینویشن کرایا ہے اس جگہ کا رنگ گروپ بدلا ہے خاص طور پر اس گلیاروں کو سبارا گیا ہے سجایا گیا ہے جہاں جنرل ڈائر نے بیساکی کے دن دیش کی آزادی کے متوالے نہتے لوگوں پر گولی چلانے کا عدیش دیا تھا اس پروگرام میں پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن عمردر سنگ بھی موجود تھے اور اس پروگرام کے تین دن بعد اچانک راول گاندی کے مند میں نجا نے کیا آیا انہوں نے صبح سا ایک فیٹ کیا جلیاں والا باگ کے لائٹ ان ساؤنڈ پروگرام کے سٹل ایمیج لگائی اور لکھا جلیاں والا باگ کے شہیدوں کا ایسا اپمان وہی کر سکتا ہے جو شہادت کا مطلب نہیں جانتا میں ایک شہید کا بیٹا ہوں شہیدوں کا اپمان کسی قیمت پر سہن نہیں کروں گا ہم اس عبد کرورتہ کے خلاف ہیں راول نے ایک اور ٹویٹ کیا اس پر انہوں نے لکھا انہوں نے آزادی کے لئے سنگرشی نہیں کیا وہ اس فابنا کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو ان میں ہے جنہوں نے لڑائی لڑی ہے کسی کو بات سمجھ نہیں آئے کہ آکیل راول کہنا کیا چاہتے ہیں ان کی پریشانی کیا ہے وہ کس بات پر اوبجیکٹ کر رہے ہیں جلیاں والا باگ کو سوارنے کی سندرکشت کرنے کی کوشش سے شہیدوں کا اپمان کیسے ہو گیا اس کو لے کر راول کو ٹویٹر پر ٹھول کیا گیا سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے باتیں کئی گی اور حیرانت کی باتیں کس معاملے میں پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے بھی کہہ دیا کہ جلیاں والا باگ میں جو بدلاف کیے گئے ہیں وہ بڑھیا ہیں وقت کے ساتھ جو امارتیں کمزور ہو گئی تھی ان کو بھی درست کرنا ضروری تھا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جلیاں والا باگ میں آخر ہوا کیا پرانا جلیاں والا باگ کیسا تھا اور نرین رمودی نے وہاں کی تصویر کیسے بدل دی ہے اب دو تصویریں ہم اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک طرح جلیاں والا باگ میں جر جر ہو چکی بلڈنگ کی دیوار دکھائی دے رہی ہے جس کی کھڑکیاں جس کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں دوسری تصویر اسی بلڈنگ کی ہے رینویشن کے بعد کی ہے گرتی دیواروں کی مرمت کی گئی خراب ہو چکے ٹوٹے کھڑکی اور دروازوں کو ٹھیک کیا گیا آپ کو جلیاں والا باگ کی ایک اور تصویر دکھاتا ہوں جلیاں والا باگ کے شہیدی کوئیں کو دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں شہیدی کوئیں کی دیواریں بھی جر جر ہو چکی تھی عید کی دیوار ٹوٹ رہی تھی پلاسٹر ٹوٹ کر گر رہا تھا چاروں طرف گندگی دکھتی تھی لیکن اب شہیدی کوئیں کی تصویر بدل گئی ہے شہیدی کوئیں ہماری آزادی کی اندولند کا گواہ رہا ہے جو دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا پکھر رہا تھا سرکار نے اسے ٹھیک کرایا سرکار نے اس گلیارے کو بھی رنویٹ کر آیا جس سے ہو کر جلیاں والا باگ میں جانے کا راستہ تھا اس گلیارے پر اب شاندار تصویریں اکیری گئی ہیں پہلے اس گلیارے کی کیا حالت تھی اور رنویشن کے بعد کیا ستی تھی ہے یہ آپ دونوں تصویروں میں دیکھ لیجئے آپ کو بتا دوں کہ جب تیرہ اپریل انیس سو نیس میں جلیاں والا باگ کانڈ ہوا تب سے چھے سے سات ایکڑ میں پھیلے جلیاں والا باگ کے قریب پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا جلیاں والا باگ تین طرف سے بلڈنگ سے گھرا ہوا تھا جب جنرل ڈائر نے یہاں گولی چلانے کا عادیش دیا تو لوگ گلیارے کی طرف بھاگے لیکن گلیارے کے ایک چھوڑ پر انگریزوں کے سپائی گولی چلا رہے تھے اس لیوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا اب اس گلیارے کی دیواروں پر اس وقت کے درشیوں کو اکیرہ گیا ہے موزی سرکار نے جلیاں والا باگ کے باہر کے علاقے کا بھی رنویشن کرایا ہے پہلے جہاں کورا پڑا رہتا تھا گندگی بکھری رہتی تھی صاف صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا لائٹنگ کی کوئی ویستہ نہیں تھی اب جلیاں والا باگ کے آس پاس کے علاقے کے دشاہ آپ کو بدلی ہوئی دکھائی دے گی شہیدوں کے اس پارکوں کی نئی اور پرانی تجویر ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا اچھا کام ہوا ہے شہیدوں کا سماندھ ہوا ہے نریندر موڈی پر لوگ کئی ازام لگا سکتے ہیں پر ان کی دیش بھکتی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موڈی شہیدوں کا اپمان کر سکتے ہیں جلیاں والا باگ کے رنویشن کو لے کر راہل گندگا بیروت ہو سکتا ہے ہو سکتا انہیں اچھا نہ لگاؤ لیکن اس رنویشن کو ابھدر خروتہ قرار دینا شہیدوں کا اپماند کہنا کچھ زیادہ ہو گیا اب کیپٹن امردر سنگھ نے اس رنویشن کی تعریف کی ہے تو کیا انہوں نے بھی شہیدوں کا اپماند کر دیا آزادی کا امرت محصف چل رہا ہے اس کے تحت سرکار آزادی کی لڑائی سے جڑے دیش کے سبی اس پارکوں کا رنویشن کر رہی ہیں ان کو سجائے جا رہا ہے سوائرہ جا رہا ہے اپنے دیش کے اتحاد کو سنگھشن رکھنا ہر دیشوازی کا فرض ہے ایسی باتوں کو سیاست میں گھسیٹنے سے بچنا چاہیے سیاست مہاراست میں ہو رہی ہے اور وہ بھی دہی ہانڈی اس طرح کو لے کر کرونا کے مہماری کے وجہ سے مہاراست میں اس سال بھی دہی ہانڈی کا فیسٹیورٹ پھیکا رہا لیکن اس پر سیاست جم کر ہو رہی ہے آج بی جے پی کے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ راج تھاکرے نے بھی دہی ہانڈی پر پابندی لگانے کے لیے اندف تھاکرے کو کوسا بی جے پی کے کائر کرتاؤں نے جگہ جگہ سرکار کے خلاب پروٹیسٹ کیا لیکن راج تھاکرے نے اپنی پارٹی کے کائر کرتاؤں سے کہا کہ وہ دہی ہانڈی کے کائرکرم کریں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا راج تھاکرے نے انظام لگایا کہ اندف تھاکرے کی سرکار جان بوچ کر مندر نہیں کھول رہی ہے کورونا کا ڈر دکھا کر ہندو کو چوہر منانے سے روک رہی ہے وہ مہاراست میں یہ نہیں ہونے دیں گے ویروہ دی دلوں کے رکھ کو دیکھ کر اندف تھاکرے کو صفائی دینی پڑی اندف نے کہا کہ وہ تو کندر سرکار کے طرف سے آئی ایڈوائزری کو فالو کر رہے ہیں کندر سرکار نے ہی کہا تھا کہ گھنے شسف اور دہی ہانٹی فیسٹیول کے موقع پر سترکتہ برتی جائے ہندو ویروتی سرکار ہے ہندو تو ویروتی سرکار ہے ان کی سرکار کو اس تیوہار پر اپتتی ہے اس تیوہار پر نہیں جو ایسی بات بول رہے ہیں ان لوگوں کو مجھے کندر سرکار کا لیٹر دکھانا ہے اس لیٹر میں سپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ دہی ہانٹی اور گھنے شوٹسوں میں سترکتہ برتنی ہے ہماری سرکار کسی دھرم اور تیوہار کے نہیں بلکہ کورونا کے خلاف ہے اس لیے جو لوگ آندولن کرنے پر اتارو ہیں کورونا کے خلاف آندولن کریں لیکن ادف تھاکری کی یہ بات کوئی ماننوں کو تیار نہیں ہے راج تھاکری نے پوچھا جب نائرین ڈرانے کے خلاف ہزاروں شیف سینکوں کو سڑک پر اتارا گیا کیا تب کورونا نہیں تھا شیف سینک کے ودایق پاسکر جادب اور ان کے بیٹے نے مندر میں جا کر جلا بھیشے کیا ان کے لئے مندر کھلا تو کیا کورونا کا ڈر نہیں تھا اب شیف سینکوں کو ان سوالوں کا جواب دینا مشکل پڑ رہا ہے یہ بات سیئے مہاراش میں دھئی آنڈے اس سے بڑے پیماندے پر ملے آ جاتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں سابدھانے بر اپنا ہر کسی کا کرتا ہے ذرا سے لاپروائی مہنگی پڑ سکتی ہے موڈی سرکار اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ حالات جلد سے جلد کابو میں آئیں اس کے لئے سرکار نے ویکسینشنگ سپیڈ بڑھا دی ہے آج دیش بھر میں کورونا ویکسین کی قریب سوہ کروڑ ڈوزے ایڈمیسٹر کی گئی ایک کروڑ پچیس لاکھ سے زیادہ لوگ کو کورونا کی ویکسین دی گئی جو ایک ریکارڈ ہے ایک ہفتے میں یہ دوسرا موقع ہے جب ایک دن میں ویکسین کی ایک کروڑ سے زیادہ ڈوز دی گئی اس سے پہلے فرائیڈے کو شکروار کو یعنی ستائیس اگست کو ایک کروڑ سے زیادہ ڈوز دی گئی تھی سرکار اپنا کام کر رہی ہے آپ بھی سابدان رہیں اور کورونا جب تک ہے تب تک ماسک ضرور پہنیں اور باہر سنبھل کر نکلیں بھیل بھار میں نچائیں میں نے آپ کو آج کے بعد کے شروع بتایا کہ طالبان کے نیتا شیر محمد دباس نے دوہا میں بھارتے رادو سے ملاقات کی ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ